اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ہیڈلائن آپ نے دیکھ لیا جہاں ملک کس دشا پر جا رہا ہے اور انسان کتنا گر رہا ہے اور انسانیت کس سطح پر جا چکی ہے آپ اس خبر سے انتاظہ لگا سکتے ہیں اور اس ملک میں جب کوئی اس ملک کے تعلق سے باہر کہتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اتنی بدماشیاں کی جاری ہے تو ہماری گورنمنٹ کو حکومت کو بھکتوں کو اندھ بھکتوں کو بڑی مرچی لگتی ہے لیکن سچی ہے کہ الفسن خیام مائنورٹی اور خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ لگتار بنایا جا رہا ہے اور یہ خبر تو سن کر میں بھی کام گیا اور کوئی بھی شخص اس خبر کو سنے گا اگر وہ ایک انسان ہے پھر وہ کسی بھی دھرمسر ہو تو اس کو بھی غصہ آئے گا جی ہاں آئیے یہ خبر جڑی بھی ہے حج جیسے پاکیزہ عمل سے لے ایک پاکیزہ عبادت سے جڑی بھی یہ خبر ہے لیکن اس پاکیزہ عبادت میں جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ناباک حرکتیں کی جاری ہے میری زبان رک رہی ہے میں بول نہیں پا رہا ہوں کہ کیا اس لیول تک کے لوگ گر سکتے ہیں ابھی گزشتہ کلی میں نے ایک خبر لگایا تھا کہ ہمارے دوست ہے راشتبادی کے ایک نیتہ ہے نظام الدین بھائی ایک ہسپیٹل میں ایک شخص جس کی 43 سال عمر ہے اس کی 43 ائر اس کے پیر میں فرکچر آتا ہے تو جناب ڈاکٹر اسے داڑی کاٹنے کے لئے کہتے ہیں آخر انہوں نے اس پہ دخل دیا اور پوچھا کہ میں پیر کا آپریشن کرنا ہے داڑی کیوں کاٹنے لگا رہے ہیں تو پھر وہ معاملہ الحمدللہ حل ہو گیا اور داڑی کاٹے بغیر وہ آپریشن ہو گیا لیکن اب یہ دیکھئے یہ تو اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت جے جے اسپتال میں حج کو جانے والی عورتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اس کو سن کر شاید کوئی بھی اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا جی ہاں ایک طرف حج کو لے کر حکومت نے جو نیچ حرکت کی ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ لگتار حاجیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے دھکے در سے ادھر کھا رہے ہیں اور پھر منی ایکسیجن کو لے کر بھی ایک بڑا ٹینشن حاجیوں کو ہے فورن ایکسیجن کو لے کر بڑا ٹینشن ہے غیر ملکی کرنسی کو حاصل کرنا ایک مشکل مسئلہ ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقاعدہ ایک ہی اسٹیٹ میں ہی ہیں الگ الگ جگہ سے چالیس پچاس ساٹھ اسی ہزار تک کراہ بڑا دیا گیا تو ایک طرف تو یہ بدماشی ہے اور دوسری طرف یہ انتہائی نیچ اور گھٹیا حرکت جو ممبئی کے جہ جہ اسپتال سے سامنے آ رہی ہے میڈیکل چیک اپ کے نام پر عورتوں کے ساتھ جو عورتیں ہماری ماں بین حج کو جا رہی ہیں ان کو سیکسیول ہریشمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہ جہ اسپتال میں ایک سرے اور ای سی جی کے دوران ایک سرے اور ای سی جی کے دوران کپڑے اتارنے پر عورتوں کو مجبور کیا گیا اور اب وہ معاملہ اتنا بڑا کہ اتیقہ سید علی ایک عورت ہے اس نے کہا کہ میں گزشتہ چار پانچ دنوں سے پریشانی کے سامنا کر رہی ہوں روزانہ کوئی نہ کوئی تیسٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس تیسٹ کے لیے جہ جہ اسپتال جانا پڑ رہا ہے وہاں عاظمین حج کے لیے انہوں نے کہا اس عورت نے اتیقہ بہن نے کہا کہ حج کو جانے والوں کے لیے کوئی الگ سے انتظام نہیں ہے ای سی جی ڈپارٹمنٹ ایک سرے ڈپارٹمنٹ اور اسکن ڈپارٹمنٹ میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے اور مرد ڈاکٹر خواتین کی جانچ کر رہے ہیں بلکہ یہاں تک عورتوں نے کہا کہ مرد ڈاکٹروں کے سامنے خواتین کو آپ جانتے ہیں ای سی جی وغیرہ میں عورت کو ای سی جی کے لیے کپڑے ہٹانا پڑتا ہے سینے کے حصے کو ہٹانا پڑتا ہے تو ڈاکٹر خواتین کے یعنی مرد ڈاکٹر خواتین کے سینے کے حصے کو دیکھ رہے ہیں سکن ٹیسٹ کے وقت بھی مرد ڈاکٹروں کے سامنے اپنے کپڑے اتارنے کے لیے عورتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور مرد ڈاکٹر ان کے جسم کو دیکھ رہے ہیں اور چھو رہے ہیں جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا تو پھر شمس چودری ناہب صدر ڈاکٹر سنجائے شورا سے امین پارک جعوید محبوب صدر اور وائز شیخ ناہب سیکرٹری ان لوگوں نے بقاعدہ ڈاکٹر سنجیر سورا سکے سے ملاقات کی جیجے اسپتال کے ڈاکٹر سے ملاقات کی وہاں ایک ممرنم دیا آخر ان کے شکایت اور ممرنم دینے کے بعد ایڈوکیٹ قاضی میں تاب خسینی صاحب اس میں ماملے میں آگے آئے اور پھر امین پٹل آگے آئے اور پھر اب ماملہ یہ ہے کہ اس ماملے میں انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے یہ خبر ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا انسان اور انسانیت ختم ہو چکی ہے انسان اتنا گر چکا ہے ایک خاتون نے بتایا کہ میرا ای سی جی ٹیسٹ بھی مرد ڈاکٹر نے کیا آپ جانتے ہیں کہ ای سی جی ٹیسٹ کے لیے سینے سے لباس کو ہٹانا پڑتا ہے اس نے اس عورت نے یاد کے کہا کہ میں نے ایک لیڈی خاتون کو بلایا میں نے خاتون کو اپنے پاس بلایا تاکہ اس کی موجودگی میں ٹیسٹ ہو لیکن ڈاکٹر نے اس خاتون کو بھی باہر بھیج دیا اور اس لیڈی نے کہا کہ میں ہجاب کی پابندی کرتی ہوں میں خود کو غیر محفوظ انسیکیر فیل کرنے لگی کسی طرح میرا اسی جی ٹیسٹ ہو گیا اسی طرح ایک سر کے وقت بھی ہوا اب اس کین ٹیسٹ کی باری تھی آخر میں نے منع کر دیا آپ جانتے ہیں کہ اس کین ٹیسٹ کے لیے لباس ہٹانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر پورے جسم کی جاج کرتے مجھے یہ منظور نہیں تھا میں نے جاوید بھائی سے رابطہ کیا اور انہیں بتائے کہ جاجہ اسپتال میں کیا ہو رہا ہے حج پلگرمز سوشل ورکرس گروپ کے صدر جاوید محبوب نے بتائے کہ اتیقہ صاحبہ نے مسترابطہ کیا تو مجھے ازدھاندلی اور غیر موضوع حرکتوں کا پتہ چلا میں نے فوراں گروپ کے سیکرٹری قاضی مطاب سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس وقت گائٹ کیا کہ کیا کرنا ہے پھر ہم نے ایمیل ایمین پٹل سے رابطہ کیا وہ ہندوستان میں نہیں ہے انہوں نے ایمین پارک صاحب سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ جاجہ اسپتال جائے خیر اس طریقے سے سارا معاملہ سامنے آیا ہے اور اب انکوائری کا حکم دے دیا ہے قاضی مہتاب حسینی ایڈوکٹ قاضی مہتاب حسینی نے کہا کہ اب تک حج کمیٹی آف انڈیا کی امارت میں میڈیکل یاج کی جاتی تھی اور خواتین کا پورا اعترام کیا جاتا تھا ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہوتی تھی جو میڈیکل سرٹیفیکٹ دیتی تھی ہمارے گروپ کے عراقین بھی وہاں موجود رہتے تھے لیکن جب سے اس مرطی ایرانی نے یہ شعبہ سمالا ہے سب طرف سے اس مرطی ایرانی نے جو بدباشی کرنا تھی وہ کیا اور اس معاملے کو چوپٹ کر دیا حج کمیٹی آف انڈیا کے سی ای او یاکب شیخ سے اس معاملے میں جب پوچھا گیا رابط کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے فون نہیں رسیو کیا یعنی خیر یہ خبر بڑی خطرناک ہے میڈیکل کے نام پر حج کو جانے والی عورتوں کے سامنے جائے جائے اسپیتال میں مرد حضرات ڈاکٹر کی شکل پر جو حرکت کر رہے ہیں ان پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور مکمل ان کی انکواری ہونی چاہیے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتر وگوشش شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑو کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لکوریا لیور کڈنی گردوں میں پتری اگر آپ دیش ویدیش من سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوور خجری لکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تک لی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس جو ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں چکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوچا کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سبی پی جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں